یہاں پر پام تیل کے ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ اچھی خاصی تیزی یہاں پر ہے سندیپ آپ سے جاننا چاہیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ پرائیسز کو فیلحال کیونکہ سٹرونگ گینز یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں پام میں ہم نے قریب ان دو سال کے ہائز یہاں پر بنتے ہوئے دیکھے ہیں آجے آپ سے پہلے جان لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں جا سکتی ہے مارکٹس آجے آپ میوٹ پر ہیں نہیں آجے آپ کی آواز یہاں پر نہیں آ رہی ہے آپ پام تیل آپ کی سکرینز پر لے کے آنا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے زوردار تیزی بنتے ہوئے دیکھی اگر پچھلا ایک مہینہ دیکھیں تو قریباً گیارہ پرسن کی بڑت کے ساتھ یہاں پر کاروبار ہے ایکشلی پام میں اس لیے بھی تیزی ہے کیونکہ باقی ایڈیبل آئلز میں بھی یہاں پر بڑت دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ سویا بین اٹھا کے دیکھیں یا پام کانولا یہاں پر ویک آن ویک منت آن منت اور ساتھی ساتھ اس سال میں جس طرح کی بڑت دیکھنے کو ملی ہے وہ ڈبل ڈیجٹ گین یہاں پر رہا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی کی جو ہائک ہے اس کا سیدھا سپورٹ ہم نے یہاں پر پرائیسز میں آتا ہوا دیکھا اور جو انتراشوے بازاروں کی تیزی ہے اس کا بھی یہاں پر اثر ہے آجے آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورال ایڈیبل آئل از از سپیس کو ڈیجٹ گین یہاں پر ایڈیبل آئل کاملیکس کی بات کرتے ہیں تو کافی بڑی گراوٹ کے بات اب مارکٹ اچھا پوزیٹیلی موک کرتا ہوا دکھائی گی سب سے بڑا اگر ہم بات کریں تو فیکٹر ہوتا ہے کہ پام آئل کو پام آئل کو ٹریک کرنا جی جن سے پام آئل میں ہم نے 44 کا ایک لیول ہولڈ رنے کے بعد اب جو مومنٹم بن رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے 46, 50, 4700 تک کا بھی لیول دکھا سکتا ہے نوڈاپ ملیشہ کے جو ایکسپورٹ ایکسٹیمنٹس آئے ہیں یہاں سے کچھ کلیرٹی اور بنتے ہوئے دکھائی گی بٹ ہم جانتے کہ quarter four ویسے بھی strong رہتا ہے تو کل ملا کے مجھے رکھتا ہے ٹیکنیکلی 46, 80 سے 4700 تک ہم رنگٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کا کیس کرنگ ایفیکٹ چاہے سن آئل ہو چاہے کارٹن واش آئل ہو سب ہم اس پر ایمپیکٹ پوزیٹیو آتے ہوئے دیکھتا ہے ساتھی زیادہ باقی ایگروں میں یہاں پر کیا سنس ہے آجے کیونکہ کچھ بہت تیزی ہم نے یہاں پر مسالوں میں بنتے ہوئے دیکھی تھی بازار کا ماننا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ اوپر نہ جائے لیکن شورٹ نہیں کرنا چاہیے تو within this space آپ کی ایک best pick کیا ہوگی بلکھل مہجھے جی اگر ہم بات کریں پورے ایگری پیکٹ میں کافی پیسے میں چاہم وولیومز کو لے کر بھی تھا مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے خاص کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہلدی کی بات کرنا چاہو گا کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بیلنشیٹ کافی ٹائٹ ہے مارکٹ بلکل اوٹ نہیں رہا اگر ٹیکنیکل ٹرمشن میں ہم بات کریں تو او آئی میں فال ہے وولیوم میں فال ہے پرائیز میں فال ہے یہ کئی نہ کئی کنسولیڈیشن کا سائن دیتا ہے اور ٹائٹ بیلنشیٹ مجھے لگتا ہے کہ جلد ہم اس میں ایک بڑا جمپ آتے ہوئے دیکھیں گے جہاں پر تیرہ سارسو کا بھاؤ اس پر چل رہا ہے تیرہ چارسو کے سٹاک روز سے لینا چاہیے ساڑھے چودہ جار تک کا لیول ہم دیکھ پائیں گے کیونکہ اس بار رمجان بھی جلدی ہے اور ساتھ میں ابھی جو جاتی بھی مانسون کی وجہ سے جو ایمپیکٹ پڑے گا اس کا بھی ایمپیکٹ ہم دیکھیں گے بھائیں اگر جیرے کی بات کمفرٹیبل سٹاک لیول ہے جس کے تو کوئی ایکسٹرورنیل فائر وکس نہیں ہے بہت مجھے لگتا ہے چوبیس آٹھ سو نو سو ایک بیترین لیول ہے لینے کے لیے کیونکہ رمجان کی ریمانٹ اس بار جلدی دے گی تو اول سٹاک مارکٹ میں جلدی نکلتا ہوا دکھائی دے گا جس کی وجہ سے واپس ساڑھے پچیس ہزار تک کے لیول دیکھ پائیں گے دھنیے کی اگر بات کریں تو دھنیے کی اگر اس بار سوئنگ کم رہنے کی امید ہے پچھلے دو تیت سالوں سے بھاو بلکل بھی چلے نہیں ہے اور ریسنٹلی ہم نے ایک اچھی کاسی بارہ پندرہ پرسنٹ کی تیجی بھی دیکھی سیسٹی اٹھ انڈڈ سے سیوٹی فائ انڈڈ کا تو مجھے لگتا ہے کہ سیوٹی تری انڈڈ سیوٹی تیو انڈڈ کا سٹاک لاؤس سیوٹی سکھ سنڈیڈ تک کا ٹارگٹ ہم دنی میں دیں تو پورے مسالے میں بائی اور ڈروپ کی رنیتی بنا کے ٹریٹ کرنا چاہیے آل رائٹ تو مسالوں میں خریداری گرہ یہاں پر ہے سبھی مسالوں میں تیزی ہے اور وہ ٹارگٹس آپ کو یہاں پر دیے ہی گئے ہیں لیکن بات یہاں پر پھر سے کھانوں کی تیلوں کی طرف کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپ ایس ڈی گو 3 انٹرناشنل ٹریڈنگ کے سندیب بھانج جو چکے ہیں سندیب نمسکار مجھ یاد ہے پچھلے دو بار آپ نے لگاتار یہاں پر تیزی کی بات کی ہے اور ہم نے وہ پرائیسز یہاں پر بنتے ہوئے دیکھے بھی ہیں دو سال کے ہائز پر اب یہاں پر پرائیسز ویک، منت، ایئر سبھی سب یہاں پر اچھی کاسی تیزی کے ساتھ بنتا ہوا نظر آیا ہے ایکچھلے اگر پچھلے ایک مہینے کی بات کی جائے تو بارہ پرسن کی بڑت ہم نے یہاں پر پام تیل میں آتے ہوئے دیکھی ہے کیا ریزنز ہیں اور اب یہاں سے کیا پرائیس سینس ہے دیکھیں ابھی جو انڈیا کی ڈیوٹی ہائک ہوئی تھی اس کے بعد انڈیا نے بڑی ایگریسیو بائنگ کی اس کے چلتے وہ بجار پورٹی وان ہنڈرڈ سے فورٹی تری پورٹی فور ہنڈرڈ رنگٹ آن دے فیوچرز مارکت تک آگیا تھا اس کے بعد انڈیا کی بائنگ تھوڑی سی دھم گئی رک گئی اور چائنیز فنڈز کا مارکٹ میں ریومر آگے کہ وہ بائنگ میں آگے اور انکہوں نے چلتے چلتے اس پرائس کو فورٹی سکس انڈرڈ تک لے گئے ابھی آج کی آج کے فنڈامنٹلز کو بیسیس پر دیکھتے ہوئے اب انٹیسپیشن آف انڈیاں بائنگ انڈیاں بائنگ انڈیاں بائنگ دیمانڈ کی انڈیسپیشن بہت زیادہ ہے کمپیر تو سپلائی کی جو وہ چیز اس کو بجار کو اوپر میں بنایا رکھ رہا ہے کیونکہ 44 کے لیولز ہم یہاں پر سندیب دیکھ چکے ہیں کیا اور ہائر ہائیز یہاں پر بنتے ہوئے نظرائیں گے گیون دے فاکت کی پروڈیوسنگ کانٹریز میں بھی ہم نے ایکسپورٹ کے نمبرز اور پروڈکشن دونوں ہی یہاں پر انڈیسپیشن دیکھیں گلو بلی ایوٹ مارکٹ اس میں جب ایوٹ کنیسپیشن گرمی کئی مارکٹ نے ان پرائیشن کو دیجسٹ کرا نی ہے اور کوریٹ لیولز فیسیکل بائنگ بہت رک گئی ہے جس کے چلتے ایسا تھوڑا ٹائم لگے گا اس مارکٹ کو فرش پرائیشن ان پرائیشن کو accept کنے میکیا پرائیشن مارکٹ accept کرے گا we have to see that the only thing this time what favors palm is ابھی sunflower oil کی supply ہے نہیں sunflower is short in supply then we have only we are dependent now on soya bean oil soya bean oil کا challenge ابھی یہ ہے کہ اگر آج soya bean oil کریتے ہیں تو آتے آتے february march میں آ جائے گا اگلے سال november december shipment would be basically february march arrival and the only option for this period اگلے تین چار مہینے میں ہے is everybody is going to be dependent on palm اور palm کی سپلائی آنے والی مہینوں میں گھٹی جائے گی کام ہوتی جائے گی اتنی سپلائی ہو ہے نہیں compared to the demand that we foresee is coming this shift in demand from other oils to palm is going to continue to lend support to the palm is prices پہ اب what is critical is whether globally all markets will digest these prices right digesting is one part لیکن Sandeep اب یہاں سے prices کہاں جا رہے ہیں 45 46 یہ آپ کو لگتا ہے جب تک یہ current prices digest نہیں ہوں گے تب تک ہم شاید اب اس کو consolidate ہوتا ہوا دیکھیں گے current levels پہ yes i do feel that we are ڈالا soybean international markets میں سبھی جگہ یہاں پر تیزی رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ overall trend اس قوارٹر میں اور اگلے سال کے پہلے قوارٹر میں زاری رہے گا سارے سارے other edible oils کو جو strength it's coming from palm okay it used to be a time couple of years back when other oils would give support to palm now we are on the reverse direction now palm is giving support to the other oils all right clearly sandeep yeah diwali آپ کے لئے بہترین ہونے والی ہے جس طرح کی تیزی palm میں ہم نے آتے ہوئے دیکھی ہے جیسی demand یہاں پر آتے ہوئے نظر آئی ہے اور جو آپ نے forecast predictions کی تھی وہ بھی absolutely on the mark رہی ہے جس طرح کی تیزی ہم نے یہاں پر prices میں بنتے ہوئے دیکھی ہے as always بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اس کا analysis بھی کرنے کے لئے ہے thank you یہ تو بات ہوئی palm tel کی اور کھانے